سلام علیکم دوستو دوستو ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے بہت اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا تب ہی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی اس لئے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھے گا آدھا دورہ دیکھ کر نہ جائیں پوری دیکھ کر جائیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنے زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں کو برائی کی راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبوں نے اپنے اپنی امت کو قیامت سے ڈرائیا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے دوستو یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے میرے دوستو قیامت کب آئے گی یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکیں یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی دوستو ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جب بلکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ اب قیامت بلکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا میرے دوست ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا میرے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی بیچ حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہو کن کے اولاد میں سے ہوں گے میرے دوستو ان سبی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہو کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے میرے دوستو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا تیہ ہے اور میرے دوستوں جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہلے بیعت میں سے ہوں گی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا میرے دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورتناک ہوگی اور ان کے دونوں داتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی اور وہ حضرت کر کے ملک شام کے طرف جائیں گے ان کی داڑی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوگی ان کے دونوں کندوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم خلعام کرنے لگیں گی اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں فسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گی اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے اور حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کے ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا بیرے دوستو اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے یعنی ایک دوسرے کا ورود کریں گے اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ اس بات کو نہ پسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کیا بھی سوچانا ہوگا ان پر اس طرح مسلدھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا اور زمین اس طرح فل اور اناج ہوگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اوگ جائے گا یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کس زمانے کے لوگوں کو بہت زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی اور وہ لوگ اس سے زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نا کی ہوگی میرے دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں چالیس سال تک رہیں گے اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوننے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا جبکہ وہ لشکر ذل حلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا میرے دوستو یہ ذل حلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے چھے میل کی دوری پر ہے جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا ان میں سے کوئی بھی ایک دوسری کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف فیل جائے گا اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراو مت تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیر بھی کرو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا جو کہ نبی کریم حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا اس وقت تین سو تیرہ لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا جو کی پورب سے ظاہر ہوگا اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامعہ مسجد میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندوں کے پیچھ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے تو اس طرح اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والی لوگوں کی امامت فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تین دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو روم شہر کو چار تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے چھے لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بید المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے جیسے دابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخان تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جببہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاتھی مبارک اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ممبر اور منوصلوہ کے برتن جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتانا تھا اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے جس کی لمبائی ہزار میل ہے چوڑائی پانسو میل اور اس شہر کے تین سو ساٹھ دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے مسلمان اس پر چار تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے اس وقت مسلمان وہاں سے بہت ساری مال غریمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں ساتھ سال کا وقت گزاریں گے اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کے طرف بھیج دیا جائے گا اور دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غریمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیکھنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کے مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت زلقرنین علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس وقت اس دنیا میں چالیس سال تک حکومت کریں گے اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی میرے دوستوں روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سر پر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو کاریں گے تو لکڑی اچانک سے ہرہ بھرہ درخت بن جائے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ جریں گے میرے دوستوں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام جنگی حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے تو میرے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کون ہے اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے آپ کو پوری طرح سمجھ میں آگیا ہوگا تو میرے دوستوں ہمیں اجازت دیجئے ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم